بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارتی پنجاب کے معروف سنگر سیدو موسے والا کا قتل آزاد خالستان تحریک کے لیے نقطہ آغاز ثابت ہوا پورے بھارتی پنجاب میں آگ بڑک اٹھی خالستان تحریک دوبارہ زندہ ہو گئی گولڈن ٹیمپل کے آغاز بدلے کا وقت آن پہنچا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور نوٹفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام کل بھارتی پنجاب میں معروف سنگر سیدو موسے والا کا قتل کیا گیا ہے یہ سیدو موسے والے کا قتل نہیں بلکہ بھارتی ریاست پنجاب کے اندر ایک بار پھر خالستان تحریک کو کچلنے کی انتہا پسند ہندووں کی مہم کا آغاز ہے جس میں پورے بھارتی پنجاب کے اندر اور پوری دنیا میں موجود سکھوں میں ایک نئی چنگاری کو بھڑکا دیا ہے گزشتہ دو تین مہینوں سے بھارتی ریاست پنجاب کے اندر آزاد خالستان تحریک پورے زور و شور سے جاری ہے ہندووں اور سکھوں کے درمیان متعدد جھڑپیں ہو چکی ہیں جس میں کئی لوگ مارے جا چکے ہیں ابھی بارچ کے مہینے میں خالستان مرداباد کا آغاز انتہا پسند ہندووں کی جانب سے کیا گیا جس کے بعد سکھ تلواریں اور کرپانیں لے کر باہر نکل آئے اور امہوں نے ہندو انتہا پسند گروپ شیف سینہ کے ایک مقامی رانوما کو نشان عبرت بناتے ہوئے وہی پر گار دیا آن دی ریکارڈ یہ تمام خبریں موجود ہیں کہ دونوں گروپوں کے ارکان نے تلواریں لہرائیں اور ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا پولیس نے حالات کو قابو پانے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کی اور اس تصادم میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے تصادم کے بعد شہر کے ایک اہم چوک پر سکھ برادری نے ایک بڑی تعداد میں جمع ہو کر دھرنا دیا اور اس سے متعلق ویڈیوز میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ یہ سکھ شہری بہت زور و شور سے خالستان کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں بعض علاقوں میں ہندو گروہوں نے خالستان کی مخالفت بھی کی نعرے لگائے جھڑپوں کے بعد پنجاب کے وزیراعلہ نے آلہ سطح کی میٹنگ طلب کی اور بعد میں وزیراعلہ نے کہا کہ اس تصادم کی مکمل تحقیقات کریں گے اور ذمہ داران کو نہیں بخشا جائے گا بھارتی صبح پنجاب کی سکھوں کے لیے ایک علیدہ ریاست خالستان بنانے کی مہم کافی پرانی اور اس سے وابستہ بیشتر آنما امریکہ کینیڈا اور برطانیہ جیسے ممالک میں رہ کر اپنی مہم چلاتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی طرح بھارتی ریاست پنجاب میں بھی آزاد خالستان کی تحریک اور اس کے خلاف تمام تر حکومتی کوششوں کے باوجود آج تک نہ یہ ختم ہو سکی ہے فرق محض یہ ہے کہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں موجود ہیں جن میں مقامی باشیندوں کی رائے سے مسئلے کے حال کی بات کی گئی ہے اور خالستان تحریک کی حمایت ایک معروف تنظیم سکھ فار جسٹس کر رہی ہے اور اسی تنظیم کے رانوما نے جو بیرون ملک مقیم ہیں انہوں نے اپریل کے مہینے میں پنجاب میں ایک علاق ریاست قائم کرنے کے حوالے سے ریفرینڈم بھی کروایا تھا ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں صدو موسے والا کے قتل کے حوالے سے صدو موسے والا انتہا پسند ہندووں کی نظر میں بہت زیادہ کھٹکتا تھا اس کی وجہ ایک تو اسے نوجوان نسل میں بہت زیادہ پسند کیا جانے والا اور دوسرا صدو موسے والے کی جانب سے کسان تحریک کو مکمل سپورٹ کرنا اور بابانگ دوہل پنجاب کی آزادی کے لیے باتیں کرنا تھا جبکہ دوسری جانب صدو موسے والا نے حالیہ دنوں میں پنجاب کے اندر بی جے پی کے خلاف الیکشن بھی لڑا تھا تو ناظرین اکرام یہ تمام محرکات صدو موسے والا کی جانب کے دشمن بنے اور اب پنجاب میں آگ لگ گئی ہے سکھوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ انتہا پسند ہندووں کے ساتھ رہنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے اگر معاملات کو کنٹرول نہیں کیا گیا اور اس تحریک کے ذریعے ایک الگ ملک خالستان نہ بنایا گیا تو آنے والی ان کی نسلیں اسی طرح سے ہندووں کے ظلم و جبر کا نشانہ بنتی رہیں گی دوسری جانب بھارت میں انتہا پسند مودی سرکار نے ایک بار پھر گولڈن ٹیمپل جیسے واقع کو دورانے کا فیصلہ کیا ہے جس وجہ سے وہ آزاد خالستان تحریک کو کچلنے کے لیے کسی بھی ہاتھ تک جا سکتے ہیں کیونکہ اب کی بار جو سکھوں نے تحریک کا آغاز کیا ہے وہ عالمی سطح پر اپنے لیے ہمدردیاں اکٹھی کر رہے ہیں خاص طور پر برطانیہ کینیڈا اور امریکہ میں ان تمام ممالک کے اندر بھارت کا اثر و رسوخ ہونے کے باوجود یہ خالستان تحریک کے لیڈروں کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں معروف کریپٹر اور بھارتی سیاستدان نوجوت سنگھ صدو کو ایک سال کی قید بھی سنائی گئی ہے اور چند دن پہلے ان کی خبریں بھی سامنے آئی تھی جن میں انہیں قید کی سزا سنائی گئی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کے اندر اقلیتوں کو خاموش کرنے کے لیے گھنونا منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے ناظرین اکرام گولڈن ٹیمپل کا بدلہ لینے کے لیے بھی آگ بھڑکنا شروع ہو گئی ہے یاد رہے کہ بھارتی شہر امرت سر میں سکھ مذہب کے پیروکاروں کا مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل واقع ہے اب چھے جون کو اس عبادتگاہ پر حملے کے تیس برس مکمل ہو گئے ہیں یاد رہے کہ چھے جون انیس سو چوراسی کو بھارتی فوئی نے آپریشن بلو سٹار کے دوران اس عبادتگاہ میں گھس کر سینکڑوں افراد کو ہلاک کر دیا تھا اس واقعہ کے اٹیس سال کے بعد ایک بار پھر خالستان تحریک میں صدو موسے والا کی موت کے بعد ایک نئی چنگاری بھڑک اٹھی ہے بھارتی پنجاب میں کسان تحریک کو مکمل سپورٹ کرنے کی وجہ سے اس وقت پنجابی کسان بھی ان کے ساتھ کڑے ہیں یاد رہے کہ پنجابی سنگر اور سیاستدان صدو موسے والے کو آج جیپ میں سفر کرنے کے دوران نشانہ بنا کر قتل کیا گیا قتل کرنے والے نے ان پر اکیس گولیاں فائر کی سکھوں کی جانب سے بھارتی پنجاب کے چیپ منسٹر کو غورن کیا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال جس میں سکھوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے والے لیڈرز کو یا آوازوں کو دبایا جا رہا ہے اس سے آزاد خالستان کی تحریک کو نہ صرف تقویت مل رہی ہے بلکہ آنے والے دنوں میں بھارتی پنجاب کے اندر مزید مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اب تجزیہ نگاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سدو موسے والا کی موت نے پنجاب میں آزادی کی چنگاری کو بھڑکا دیا ہے جو کہ بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار کے گلے کا پھندہ بن سکتی ہے سدو موسے والا نے کل ہی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی تھی اور آج اس کو قتل کر دیا گیا مشہور گائک سدو موسے والا کو بیس گولیاں مار کر قتل کیا گیا وہ کانگریس کے بھی لیڈر تھے اور حالیہ سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے وہ دشمنوں کے نشانے پر بھی تھے اور کل ہی ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی تھی ناظرین اکرام یوں لگتا ہے کہ انتہا پسند بی جے پی کے گھنڈوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کی سیکیورٹی ہٹائی اور اس کے بعد اسے نشانہ بنا کر راستے سے ہٹا دیا سدو موسے والا کی موت نے سیکھوں کو ایک بار پھر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا ہے اور سیکھ فار جسٹس نے آزاد خالستان کے حق میں ایک بار پھر مشترکہ آواز بلند کر دی ہے یوں لگ رہا ہے کہ آپ کی بار یہ بھڑکنے والی چنگاری نریندر موڈی کے گلے کا پھندہ بن جائے گی یاد رہے کہ بھارتی گلوکار سدو موسے والا آزاد خالستان تحریک کو مکمل سپورٹ کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی بھارت میں کسانوں کے اتجاج میں کھل کر تحریک خالستان کی حمایت بھی کی سدو موسے والا کے قتل کے حوالے سے مزید جو معلومات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق کانگریس پارٹی کے رکن سدو موسے والا کو نئی دلی میں کل گولی ماری گئی ہے مانسہ زلے میں سدو موسے والا کو ایک پورسرار شخص نے گولی مار کر حلاق کیا اور ان کے ساتھ موجود دو دوست شدید زخمی ہوئے یہ قتل سدو موسے والا اور اس کے دو دوستوں کے ساتھ اپنے گاؤں جاتے ہوئے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا موسے والا جائے وقوع پر خون میں لطپت پڑا ہوا تھا کہا جا رہا ہے کہ وہ جب جیپ میں سفر کر رہا تھا تو وہ جیپ بھی گولیوں سے بھری ہوئی تھی جب اسے زخمی حالت میں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ پہلے ہی مار چکا تھا سدو موسے والا نے گزشتہ سال دسمبر میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی اس کے بعد دوہزار بائیس کے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں انہوں نے کانگریس کی جانب سے مانسہ حلقہ سے انتخاب لڑا تھا تاہم وہ عام آدمی پارٹی کے امیدوار سے ہار گئے پنجاب میں حکمران جماعت عام آدمی پارٹی حکومت نے کل موسے والا سمیت چار سو چوبیس لوگوں سے سیکیورٹی واپس لے لی تھی ریاست کے وزیرعالہ بھگوت مان نے وی آئی پی تحفظ واپس لیا اور وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد یہ واقعہ اچانک پیش آیا ناظرین اکرام اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا